بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم موجود ہیں دریائے سندھ پہ کلور کورٹ کے بڑے مصروف ترین لوگ آئے ہوئے ہیں اپنا ٹائم گزارنے افتاری سے پہلے ہر روز یہ بھائی چار پانچ بھائیوں کا گروپ ہے ان کے بعد لحسانس بھی نہیں ہے یہ غیر قانونی شکار کھیلا جا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم مزاگ کر رہے تھے بھائی بڑے کامیاب شکاری ہیں یہ ٹوپی والے بھائی خاص طور پر کل ان کی پروگریس دیکھ کے گئے تھے ہم سپیشلی آ جائے ہیں کہ کل ان کی بڑی گیم ہوئی تھی کوئی چار پانچ دانے بھائی نے پکڑے تھے بیچ میں دو تین خطرناک نسل کے لہانڈ والی مچھلی اس کو کہتے ہیں لہانڈ وہ اگر ہاتھ پہ آپ کے کار جائے تو اس کو ہک سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ بڑی ہنرمندی کا کام ہے بھائیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کا کانٹا ہاتھ میں لگ جائے تو چالیس دن تک بخار نہیں جاتا جو کہ سرہ سر فضول بات ہے پانچ منٹ کے لئے آپ کو نانی ضروریات آ جائے گی لیکن اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ جی فیلال کوئی چال نہیں ہو رہی لگے ہوئے ہیں بھائی ہک پہ گنڈویا لگایا ہوا ہے آئیں سر چلتے ہیں بڑے شکاریوں کی طرف آج ہیں آئی جائے استاذ دشان کی طرف جا رہے ہیں ایک بھائی پہلے سے سر پہ ہاری جی ناظرین کلور کوٹ کے مایا ناز شکاری رانہ دشان احمد بیس روپے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیل ملہ کے اونر دریائے سندھ کے ایک جوہڑ میں کھڑے مشلیاں تلاش کر رہے ہیں جی اسلام علیکم استاجی سر کیا پروگ رہے تھے آج کی اچھا امیدیں ہیں آپ کو بڑی چالے جی اللہ پاک آپ کو دو تین کلو کا دانہ دے اور وہ آپ ہمیں دیں ماشاءاللہ سر یہاں کون کون سی مشلی پائی جاتی ہے ماشاءاللہ پڑا ہی ہے کچھ نکال لیں بھی صحیح نا ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے پترہ بڑی زیادہ مقدار میں لگتی ہے جی ناظرین یہ کمل کے پھولوں کے نیچے زشان بھائی سول مشلی کو ڈھونڈ رہے ہیں زشان بھائی نے جو دھاگا لگایا ہوا ہے پائیا سے زیادہ مشلی نہیں کھین سکتا ہے لیکن امیدیں تین کلو کی ہیں بھائی کو اللہ ان کا حامیہ ناصر ہو بھائی کی سمائل بہت ہی پیاری ہے اللہ ایسی ہی مشلی دے بھائی کو یہ شفیق بھائی آیا ہے کیا پروگرس ہے سر اچھے تو آپ کیا کر رہے ہیں سر یہاں پہ سر میں یہاں دیکھنے آیا ہوں زشان بھائی کو لگتا ہے مچھلیوں نے خود کو کرنٹین کر لیا ہے نہیں مچھلی حکومت کی پالیسی پہ عمل پیرا ہو رہی ہیں بھائی یہاں شکار کیسے شروع ہوتا ہے تھوڑا سا گروپ ہوگا ہے سر مچھلیوں نے آئیسولیٹ کر لیا ہے مچھلیوں کے لیے بھی گورنمنٹ نے کوئی ٹائم ٹیبل میرا خیال ہے سر پانچ کے بعد پانچ کے بعد مچھلیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ کرونا ویرس کی ٹوڑ ہے نا کرونا ویرس کا ٹوڑ ہے اچھا دنیا ہمیں بے وکوف بنی ہوئی ہے کروڑوں پہ لگا رہی ہے ہاں یہاں زشان بھائی سے پوچھیں کروڑا کا ٹوڑ فلال تو زشان بھائی ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے کھلوں کے آئے کھڑے ہوں چاولوں کے لیے ماشاءاللہ یہ ہمارے چھوٹے استاد رانہ فرکان علی ہاں جی جو کہ باہر پڑے ورد کر رہے ہیں بیٹھے ہاں وہ گیان لے رہے ہیں کلورکوڑ کے مایا ناسکاری سے بڑا لمبا انتظار جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا زشان بھائی پہ بڑی امیدیں ہیں کیچوے کو کبھی مو والی سائیڈ سے کبھی نیچے والی سائیڈ سے کنڈی ڈال رہے ہیں لیکن کچھ مچھلی کو آج زشان بھائی کا لگایا ہوا کیچوہ پسند نہیں آرہا چھیڑ چھڑ کر کے مچھلی چلی جاتی ہے یہ دیکھیں جی کلورکوڑ میں گروب افتاب کا منظر جو کہ کچھ ہی دیر بعد سورج گروب ہونے کو ہے اور زشان بھائی کی زندگی ہاں 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 بھائی زشان بھائی زشان بھائی زشان پہ الزام لگایا کیا تھا جی میری جانب سے کہ بھائی زشان غیر قانونی شکار کھیل رہے ہیں لیسنس کے بغیر کھیل رہے ہیں تو بھائی نے تمام تر الزامات کو مسترد کیا اور اپنا لیسنس دکھایا شناختی کار دکھایا راشن کار تک دکھا دیا بھائی نے بھائی جذبات پہ کابو نہ پاسکے جی بھائی دکھائیں سر سر وہ گھر پڑے ہیں تو پھر ہاں سے پلیس نے فون کر رہے ہیں زشان بھائی کا کانا اچانک ہی اپ ڈاؤن ہونے لگا ہے لیکن زشان بھائی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے کیونکہ انہیں کوئی امید نہیں ہے ہاں ہاں زشان بھائی نے اپنا کانا اور ڈنڈا اللہ کے حوالے کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے ہاں ہاں گھنڈوئے لگانے کا طریقہ سکھائیں گے ابھی ہمیں زشان بھائی زشان کو شفیق بھائی کی جانب سے مشورہ کے گھنڈوئیا چینج کر کے دیکھیں شاید کوئی قسمت چینج ہو جائے لیکن زشان بھائی بزد ہیں کہ اسی گھنڈوئے پر پکڑنی ہے مچھلی پھڑ کے دکھاوئی پر گھنڈوئے ابھی گالیاں نکال رہے ہیں برا بھلا کہہ رہا ہے زشان بھائی اپنی زد پیڑے ہیں زشان بھائی گھنڈوئیا چینج کریں زشان بھائی فل فرم میں آگئے ہیں جی زشان بھائی ہماری باتیں برداشت نہیں کر رہے زشان بھائی کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا ہنر دکھاتا ہوں ابھی آپ کو مچھلی باہر نکال کے دکھاتا ہوں ہاں بلی تھیلے سے باہر آگئی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی زندہ یار ان کے ان سے بے ساختہ نکلا ہاں بھائی ہاں بھائی منٹریاں نیچان کنڈوئے چینج کریں یہ چھوڑی سی پار میں گھل گیا گھل گیا چینج کر کے لگا وہ جی میں وہاں تیری بھی نہیں آگی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہلورکوڑ کے اس نظارے پر کچھ ایک شیر یاد آ رہا ہے مجھے شیر ہے کہ ہاں چند مادوم چراغوں سے عقیدت ہے مجھے مجھ سے چڑھتے ہوئے سورج نہیں پوجے جاتے تو بھائی ڈوبتا ہوا سورج سورج ڈوبنے سے پہلے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس زندگی کا ایک اور دن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہم بڑے نصیب والے ہیں جنہیں یہ نظارے نصیب ہیں بھائی بھائی شہر میں تو جو بعض لوگ تو ترستے ہیں یار ان نظاروں کو ترستے ہیں ہاں 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 آج ہاں زشان بھائی اپنی مایوسی چھپاتے ہوئے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہاں جی زشان بھائی بہت انڈر پریشر ہیں کیونکہ ان کی بڑی تعریفیں سنکے آئے تھے ہم کے بہت مہان شکاری ہیں کلورکوٹ کے ہاں ہاں جی لیکن بے بس دکھائی دیتے ہیں اور الزام انہوں نے ہفتے والے دن پر ڈال دیا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں بھائی شہر نہ سنائیں برنا بھر ہو جائیں گے آج جی ناظرین بڑے بیتاب ہیں ہم کے مشلی باہر ہے یہ آپ کو دکھاتے چلیں کون سی نسل کے گھنڈوئے پکڑے ہیں زشان بھائی نے یہ ناظرین بہت ہی لود قسم کے گھنڈوئے ہیں ان پر مشلی نے کیا لگنا ہے اور گھنڈوئے بھی کٹے ہوئے ہیں جو پہلے ہی مر رہے ہیں اسے یہ اور مار دیتے ہیں یہ جی ہاں یہ گھنڈوئے ٹھیک ہے اس پر مشلی لکھی ہے لیکن انہوں نے یہ لگانا نہیں ہے گھر لے جائیں گے پتہ نہیں پکا کے کھاتے ہیں ایک ہی گھنڈوئے کو چڑھائی جا رہے ہیں بار بار اسی کی مٹی فلید کر رہے ہیں خیر اللہ بھارث ہے ہاں جی اللہ بھارث ہے ایک بھائی اپنی جگہ تبدیل کی ہے یہ رمال والے بھائی نے مایوسی گناہ ہے ہم نے ٹینشن نہیں لیے کبھی شکار کی ہے لگے نہ لگے خوش ہو بھی جاتے ہیں خوش ہوتے رہے ہیں ابھی چیک کر دیتے ہیں ہم چیک کر دیتے ہیں زشان بھائی سے ہم ٹپس لینے آئے ہیں شکار کی ہم بھی یہاں پہ شکار کھیلنا چاہتے ہیں بہت بڑا شکار ہے الحمدللہ جی ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے ہم ہفتہ پہلے بڑے دریاء پہ گئے ہیں بڑے پانی پہ بھائی زشان نے الحمدللہ اتنا بڑا سامپانی ہوتا ہے سچی مجھے ماشاءاللہ مجھے بھی لگا تھا ماشاءاللہ ہم آپ کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں آج شانتی ہے آج سارے شکاری بے بس نظر آتے ہیں ملو